عید جو ہے عربی لفظ ہے عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی چیز چونکہ یہ پلٹ کر ہر سال ہمارے درمیان آتی ہے اس کی وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے اور خوشیوں کا دن ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں کے لوگ سال میں دو مرتبہ عید مناتے تھے لیکن ان کی عید کا طریقہ کار الگ تھا واللہوالعیب خرافات ایاشیوں میں ڈوب کر اپنی عید کا اظہار کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر دو دن اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الازحاء ہے بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی ایک عید ہے اور اہل اسلام کے لئے مومنین کے لئے عید الفطر اور عید الازحاء عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبدالک فلیفرحو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب پہنچے تمہارے پاس تو خوب خوشیاں مناؤ تو اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو پورے مکمل رمضان کے بعد مولا تعالیٰ ہمیں عید کا دن عطا کرتا ہے تو آج خوشیوں کا اظہار کرنے چاہیے اسی لئے آج روزہ رکھنا بھی منع ہے بلکہ آج کا روزہ حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرو امدہ سے امدہ لباس پہنو امدہ کھانے کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو دوسروں کا بھی خیال رکھو ظاہر سی باتیں گھروں کو رنگ و روغن کرنا لوگوں سے ملاقات کرنا حدیع تحائی لینا اور دینا یہ تمام چیزیں عید کی رسومات میں سے ہیں اور یہ تمام کی تمام اہل اسلام کے خواس میں سے ہے اور ہماری عید خرافات ایاشیوں میں ڈوبنے کا نام نہیں ہے سب سے بہترین عید ہے اللہ کے حضور سجدہ کرنا اور اسی کے حضور طلب کرنا کہ مولا جس طرح تو نے آج ہمیں خوشی کا دن عطا کیا ہے قیامت کے دن بھی ہمارے چہروں میں سرور عطا کر دے ہمارے لئے قیامت کے دن بھی جنت کا فرمان عطا کر کے عید کی خوشیاں دبالہ فرما دے اصل عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے مولا کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اس مزدور کی عجرت کیا ہے جو پورے مہینے بھر کام کیا ہو اور عجرت کا دن آئے تو فرشتوں نے کہا کہ مولا کام کرنے والے کو مکمل کیا ہو تو اس کی عجرت بھی مکمل دینی چاہیے رب تعالی نے فرمایا یہ میرے بندے آج جو عید کیلئے نکلے ہیں رب تعالی فخر فرماتا ہے فرشتوں پر اپنے ان بندوں کو دکھا کر یہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے اس سے پہلے میں ان کی سب کی مغفرت فرما دوں گا آج ہمارے لئے رب تعالی کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے ہماری بخشش کا اعلان اور تمامی عالم اسلام کیلئے میں آج اپنا یہی میسیج دینا چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن آتا تو قیدیوں کو بھی رہا کر دیتے تھے اور دلوں میں موجود کوئی بھی کینا بغض اداوت نفرت نہیں رکھنا چاہیے آج سب سے بہترین عید وہ ہے کہ گلے سے گلے ملنے کی بجائے دل سے دل ملا لیا جائے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں چاہے وہ جس طرح کے بھی معاملات رہے ہوں اس لئے کہ حدیث میں ہے آج تم اگر یہاں بندے کو معاف کرو گے کل قیامت کے دن مولا تم کو معاف فرمائے گا رب تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور کرے ہم سب کے دلوں میں مولا اتحاد اتفاق محبتیں عطا کرے اور یہ جو دن آج لاکڈاؤن کے ہیں جلد ختم ہو جائیں رب تعالی سے دعا ہوگو ہوں مولا ہماری مسجدوں کے دروازے ہمارے لئے کو شادہ فرما دے عالم اسلام پر رحم و کرم فرمائے اور اس بلا اور وبا سے ہم سب کو ہمارے خاندانوں کو محفوظ فرمائے عزت سے زندگی عطا کرے اور عزت کے ساتھ ہمارا خاتم آتا فرمائے قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس ہونا نصیب فرمائے و صلی اللہ تعالی لا خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم